آج یہ نیازبو یا تلسی کے سیڈز ہم ان کے پھولوں سے ہی نکال کر تو نئے پلانٹ سے لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے ان کے پھولوں کو مسل کر سیڈز ان کے الگ کر لیے ہیں اور پہلے بھی میں نے کچھ اپنے پاس جما کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ بلیک بلیک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی ان کے سیڈز ہیں تو چلیے ان کو لگاتے ہیں یہ سیڈز میں نے اپنے ہاتھ پر نکال لیے ہیں یہ بلکل دیسی ہیں اورگینک ہیں گھر سے ہی لیے ہوئے ہیں تو ان کو ہم اسپارٹ میں لگا دیں گے میں کافی سارے سیڈز اسپارٹ میں لگاؤں گی تاکہ کچھ چرمنیٹ نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں کافی سارے پلانٹس مل جائیں گے یہ بیج سیڈز میں میں ڈال کر تو اوپر سے دوسری مٹی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ سیڈز وقتاً فوقتاً میں نے اپنے پاس جما کر کے رکھے ہوئے ہیں ان سیڈز کو میں اپنی مختلف ریسپیز میں بھی یوز کرتی ہوں اور سردیوں میں نزلہ، زکام، فلو وغیرہ سے آرام رہتا ہے یہ بیج ڈالنے کے بعد میں نے مٹی ڈال دی اور اوپر سے میں پانی دے دوں گی اور اسی طرح میں دوسرا پارٹ بھی تیار کر لوں گی ہمیں دو چار پلانٹس اپنے گھر میں ضرور رکھنے چاہیے سیڈز لگ چکی ہیں تو میں آپ سے ان کا ارزلٹ بھی شور کروں گی یہ دیکھئے یہ تقریباً آج گیارہ دن ہو چکی ہیں اور یہ ارزلٹ آپ کے سامنے ہے اس پلانٹ میں جرمینیشن اب بھی ہو رہی ہے ہم کچھ دن اور ویٹ کر لیں گے اور اس پلانٹ میں سے بھی جو پلانٹس ہمیں ہیلتی لگیں گے وہ ہم رکھ لیں گے اور باقی ریموو کر دیں گے اس طرح ہم گھر میں آسانی سے اپنے سیڈز سے پلانٹس بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ با بائی